میرا نام ڈاکٹر ندیم سجاد راج ہے آپ میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر آج ندیم سجاد افیشل دیکھ رہے ہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو شاہ جہانی جھوٹا یہ تو آپ نے لفظ سنا ہوا ہوگا شاہ جہانی جھوٹے کے بارے میں یا جو مریضانہ حد تک بندہ دروگ گوئی کرتا ہے یا جو مسلسل جھوٹ بولتا ہے اس کو پیتھولوجی کا لائر بھی کہتے ہیں اس کے بارے میں بات کروں گا اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے میں اصل میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا تو اس سے مجھے خیال آیا کہ میں بھی آپ کے ساتھ شاہ جہانی جھوٹ جھوٹے کے بارے میں یا جو لوگ مسلسل جھوٹ بولتے رہتے ہیں اپنے مفادات کے لیے ان کے بارے میں بات کروں تو وہ کیسے کرتے ہیں کیسے کھیلتے ہیں اور ان کو کیسے پچان پچانا جا سکتا ہے اور ان کو روکا جا سکتا ہے یا آپ ان کے جھوٹ سے یا جس سے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے اگست دو ہزار ایک میں امریکہ کی ایک ریاست ہے کیلیفورنیا وہاں میں وہاں پہ ایک جھج کے بارے میں تحقیقات ہو رہی تھی کہ اس کو اس کا ظاہر ہے وہ پیشاورانہ بدھیانتی کا بھی شکار ہوا تھا تو اس میں جو جھج تھا اس کا نام تھا پیٹرک کھوون بارک تو وہ مسلسل جھوٹ بول رہا تھا مثلا وہ یہ بھی کہہ رہا تھا جی کہ اس نے آم سعوتیسٹ ایشیا میں افریقہ میں سی آئی اے کے ساتھ مل کے مختلف آپریشنز کی ہیں اس کے علاوہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اس کے پاس سائیکالوجی میں ماسٹر ڈگری ہے حالانکہ یہ دونوں باتیں جو ہیں وہ جھوٹی تھی اس کے بعد اس نے یہ بھی کہا کہ وہ ویتنام کی جنگ میں اس نے حصہ لیا وہ زخمی ہوا اس کو علاج اس کا علاج ہوا اور ایک جو بھم کا گولہ ہے وہ ابھی بھی اس کے پیٹ اور ٹانگ کے جو جہاں پہ وہ ہوتا ہے جوڑ ہوتا ہے تو اس میں ابھی بھی وہ ہے اور وہ نکالا نہیں جا سکتا حالانکہ یہ دونوں باتیں جھوٹ تھی وہ کبھی جب ویتنام کی جنگ تھی تو وہ کبھی وہاں پہ نہیں گیا اسی دوران ایک جو ماہر نفسیات تھا اس ماہر نفسیات نے وہاں پہ اپنی گوائی بھی دی اور اس نے اس جج کوون بر کے بارے میں کہا کہ یہ ایک بیماری کا شکار ہے جس کو سوڈولوجیا فینٹسٹی کا کہتے ہیں اس کو اس کے اور بھی نام ہیں وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا تو اس کو اس نے اس طرح اس کی تعریف کی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ ایک جھوٹ اپنے کھانی کی طرح بیان کرتے ہیں جو کہ ان کے خواب و خیالات ہوتے ہیں تو ان کو وہ جھوٹ کی شکل میں لے آتے ہیں سامنے اور یہ ایک ایسی بیماری ہے یا ایک ایسی کیفیت ہے جس کا علاج بھی کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ایک اور پروفیسر جوزف ایلس اس نے بھی جھوٹ بولے ایک اور ہاؤس آف لارڈز یونائٹڈ کنگڈم کا ایک ممبر تھا جیفری آرچر اس نے بھی جھوٹ بولے تو میں آپ کو جھوٹ کی مختلف قسمیں بھی بتاؤں گا لیکن اس میں جانے سے پہلے میں آپ کو مختصرا بتا دوں پیثولوجیکل لائر کے بارے میں یا اچھا جہانی جھوٹے کے بارے میں کہ ایک ایسا بندہ جو بھار بھار جھوٹ بولتا ہے یا وہ سٹوریاں سناتا ہے اگر اس میں کوئی ذہنی بیماری نہیں ہے اگر اس کو مرگی کے دورے نہیں پڑھتے یا وہ ہوش مند ہے اور پھر یہ جھوٹ بول رہا ہے تو اس کو پیثولوجیکل لائر کہتے ہیں اور یہ نئی بیماری نہیں ہے مہاری نفسیات کے لیے اس کو سب سے پہلے ایک ایک جرمن فیزیشن نے بتایا تھا لوگوں کو اس کے بارے میں جب اس نے اپنے پانچ مریض مریضوں میں پایا کہ وہ مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں اس بیماری کے دوسرے جو نام ہیں سوڈولوجیا فینٹسٹیکا کے علاوہ مائتومینیا اور ماربڈ لائنگ پیثولوجیکل لائر کے بارے میں بتانے سے پہلے میں آپ کو جھوٹ کی مختلف قسمیں بتا دیتا ہوں مختصرا کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے یا اپنی حفاظت کے لیے یا وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ کسی جھگڑے میں پڑے یا کسی مصیبت میں وہ اصل میں ان کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ بول کے دوسروں کو غصہ آنے آنے سے پہلے یا کوئی ایسی ناغوار صورتحال ہو جس میں وہ پھنس سکیں پھنس جائیں اس سے بچنے کے لیے وہ جھوٹ بولتے ہیں کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بندوں کی دلازاری ہو یا ان کے جو جذبات ہیں ان کو ٹھیس پہنچے یا ان کو تکلیف ہو ایک یہ بھی قسم ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی اس کے علاوہ کچھ لوگ جھوٹ اس طرح بولتے ہیں کہ اپنے جو جذبات ہوتے ہیں ان کو بھی بچاتے ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ دوسرے بندوں کی بدلازاری ہو مثلا اگر کوئی بندہ ہے وہ کوئی ملازمت لینا چاہتا ہے بڑا اس کو شعو کیا وہ ملازمت لینے کا لیکن وہ ایک ایسی ناغوار صورتحال سے اگر دوچار ہو جائے کہ اس کا کوئی مقابلے میں دوست آ جائے یا کوئی اور وجہ ہو تو پھر وہ اس طرح جھوٹ بولے گا ہاں ہاں میں تو یہ ملازمت نہیں لینا چاہتا اس کے علاوہ ایک جھوٹ ہوتا ہے کہ کوئی بندہ کسی اپنے راز کو پشیدہ رکھنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے ٹھیک ہے جی وہ بھی ایک جھوٹ کی قسم ہوتی ہے کچھ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بہتر ثابت کرنے کے لیے یا ایک آپ یہ کہیں کہ لوگوں کے نظروں میں وہ ایک اچھا بننے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں اس کے علاوہ کچھ لوگ ایسے جھوٹ بولتے ہیں وہ کہ لوگ تاکہ ان کے جھوٹ کی وجہ سے ان کو پسند کریں اس طرح کے جھوٹ بے ضرر ہوتے ہیں وقتی طور پر بولے جاتے ہیں ان کو سفید جھوٹ بھی کہا جاتا ہے لیکن کچھ جھوٹ ہوتے ہیں جو پیتھولوجی کا لائر اس میں وہ لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہیں سازشیں کرتے ہیں اپنے فائدہ اصل کرنے کے لیے مفادات اصل کرنے کے لیے دوسرے لوگوں کو نقصان پہنچاتے ہیں یہ اصل میں جوڑ توڑ کے لوگ ماہر ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے جو تعلقات ہیں وہ دوسرے لوگوں سے بہت پیچیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ انہی جھوٹ کی وجہ سے کیونکہ وہ دوسروں کو نقصان پہنچاتے ہیں اب میں آپ کو پیتھولوجی کا لائر کے بارے میں میں تھوڑا سا مزید بتاؤں گا یہ لوگ عموماً ڈراما باز ہوتے ہیں پیچیدگیاں پیدا کرتے ہیں اور بڑے تفصیل کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں ان کی جو اصل میں جو ان کی تعریف ہے پتھولوجی کا لائر کی یا شہجانی جھوٹے کی دھوکے باز ہوتے ہیں جوڑ توڑ کے ماہر ہوتے ہیں اور جوڑ توڑ کرتے ہیں اور مطلبی ہوتے ہیں یہ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں کچھ نہ کچھ حاصل کرنے کے لئے دوسروں کو نیچہ دکھانے کے لئے دوسروں کو برا پیش کرتے ہیں کہ وہ بڑا برا ہے وہ بڑا اس طرح کا بندہ ہے اور یہ بلکل نہیں خیال کرتے کہ ان کے ان جھوٹ کی وجہ سے ان کی ان اس سادشوں کی وجہ سے کہ اگلا بندہ کتنا اس کو تکلیف ہو رہی ہے یا اس کے جذبات جو ہیں وہ مجروح ہوئے ہیں اور ان کے جو ہوتے ہیں یہ عموماً ان میں کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے پرسنیلٹی ڈس آرڈر جن کو کہتے ہیں اور جو بھی یہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بلکل صحیح ہے اور جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں یہ بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور جب یہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ اس کو پھر اس اس جھوٹ کے اوپر پیرا بھی دیتے ہیں یعنی کہ اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ جھوٹ در جھوٹ بولتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے شاہ جہانی جھوٹے کو مریضانہ ہاتھ تک یا وہ بندہ جو جھوٹ بول کے دوسروں کو نقصان پہنچا رہا ہے اس کو پہچاننا کیسے اور اس کو بتانا کیسے ہے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے اور نقصان پہنچاتا ہے لوگوں کو بسن کچھ علامات پر آپ نے غور کرنا ہے اس کے جو جسمانی حرکات و سکنات ہیں اس کے چہرے کے جو تاثرات ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیونکہ نہ چہرہ ساتھ دیتا ہے نہ اس کا جسم ساتھ دیتا ہے جب وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ نروس ہوتا ہے اور پریشان ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات نہیں کرتا ہے ان کی جو آواز ہوتی ہے جب وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تو وہ عموماً وہ آواز جو ہوتی ہے وہ نارمل نہیں ہوتی ہے اس میں جو آپ اس طرح کہیں گے جس طرح تھوڑے سی چیختی ہوئی آواز ہوتی ہے اس طرح کی اس کی آواز ہوتی ہے اور جسم کی اس کے حرکات و سکنات آپ کو مسلسل بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ بندہ جھوٹ بول ہے وہ کئی طرح کی رکھتے ہیں کرتا ہے مثلا وہ کوئی کتاب اپنے سامنے رکھ لے گا کوئی میکزین رکھ لے گا کبھی اس پہ آت رکھے گا کبھی اس کو دیکھے گا یا کوئی ایسے ہی کاپی سامنے رکھے تو نورس لکھنا شروع کر دے گا اس کے علاوہ وہ جو جھوٹا ہوتا ہے وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ آپ سے تھوڑا سا دور ہو تاکہ اس کا آپ سے فاصلہ تھوڑا سا دور ہو یہ ایک خاص اس اور اپنے درمیان کوئی بیریئر سا لے آئے گا اس کے بعد کبھی اس طرح ماتھے پہ ملنا شروع کر دے گا کبھی ہونٹوں پہ زبان پھیرنا شروع کر دے گا یا اس طرح تھوگ نگلنا شروع کر دے گا یا پھر اپنے ہاتھوں کو بس اس طرح جو ہے نا وہ مساج کرنا شروع کر دے گا ہاتھوں کو پھر اس کی جو ہنسی ہوتی ہے وہ نارمل نہیں ہوتی ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ہنسے اور بتائے کہ وہ ہنس رہا ہے یا وہ خوش ہے آواز اس کی تبدیل ہوئی ہوتی ہے اور عموما اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ دوبارہ دورائے دوبارہ بات کرے تو وہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے وہ انہی باتوں میں پھنس جاتا ہے تو آپ کو میں نے یہ بیش مار قسمیں بتائی ہیں جھوٹ کی اور شاد جہانی جھوٹے کی اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ کے سیکشن میں لکھیں بہت شکریہ موسیقی